اسلام علیکم وقت ضائع کیے بغیر چلتے ہیں ویڈیو کی طرح محترمہ صدرہ سعید بندیشہ کو فون پر دھمکیاں دی گئی اور یہ تاثر بھی چھوڑا گیا کہ ان کے پاس ناجائز اسلہ ہے ایک انٹرویو میں ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے اتنا اسلہ کیوں رکھا ہوا ہے تو انہوں نے کہا کہ مجھے بہت دفعہ فون سکال پر دھمکیاں دی جاتی ہیں اور مخالفین نے کئی دفعہ میرے ڈیرے پر فائرنگ بھی کی ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میں اسلہ گن مین شوخ سے نہیں رکھتی مجھے سیکورٹی تھریٹس ہیں مخالفین نے یہ تاثر بھی عام کیا کہ صدرہ سعید بندیشہ نے اسلہ رکھا ہوا ہے اور ان کو اسلہ چلانا بھی نہیں آتا اسی بنا پر صدرہ سعید بندیشہ نے ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی جس میں وہ فائرنگ کر رہی ہیں اور ساتھ یہ کھلے عام مخالفین کو پیغام بھی دیا کہ کسی غلطی میں نہ رہیے گا میں ایک دلیر اور ناڈر خطو ہوں اور ہلکے کی عوام کے ساتھ کھڑی ہوں اور ہمیشہ کھڑی رہوں گی یہ فوٹو جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں سوشل میڈیا پر عام ہو جاتی ہے اور بڑے بڑے نیوز چینلز اس خبر کو اپنی زندت بناتے ہیں مخالفین نے پھر تھانا ٹھیکری والا میں ایک ایف آئی آر درج کروائی کہ محترمہ صدرہ سعید بندیشہ سریعام اسلو کی نمائش کر رہی ہیں اور ساتھ فائرنگ بھی کر رہی ہیں پولیس جب محترمہ صدرہ سعید بندیشہ سے دریافت کرتی ہے تو وہ کہتی ہیں کہ آپ کس قانون کی بات کرتے ہیں میرے بھائی میرے ابو کو لوگوں نے جب شہید کیا تو آپ کے قانون نے آج تک ہمیں کیوں انصاف نہیں دلوایا چودری عبدالرمان بندیشہ کے قتل کا مقدمہ ڈاکٹر نصار پر درج ہے آپ نے ابھی تک اس کی گرفتاری کیوں نہیں کی اور آپ اس لئے گرفتار اسے نہیں کر رہے کہ وہ اس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں جو حکومت میں ہے محترمہ صدرہ سعید بندیشہ نے عدالت میں بھی یہ موقف اختیار کیا کہ میں نے اپنے تحفظ کے لئے گن اٹھائی ہے میرے پورے خاندان کو دشمنوں نے شہید کر دیا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے گن اس لئے اٹھائی ہے کہ مخالفین کو بتا سکوں کہ میں اپنی حفاظت کر سکتی ہوں اور وہ مجھے ہرگز کمزور نہ سمجھیں ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ محترمہ صدرہ سعید بندیشہ ابھی غیر شادی شدہ ہیں ایک انٹرویو میں ان سے پوچھا گیا کہ آپ کس سے شادی کریں گی شادی محبت کی کریں گی کہ خاندان کی مرضی کی تو انہوں نے کہا کہ ابھی تک تو کوئی ارادہ نہیں ہے الیکشن جیتنے کے بعد اس بارے میں سوچا جا سکتا ہے انہوں نے مزید کہا کہ میری ساری کی ساری توجہ ابھی الیکشن دو ہزار تیس پر ہے صدرہ سعید بندیشہ کو کئی دھمکی امیز پون کالز آتی رہتی ہیں ان پر چند مقامات پر فائرنگ بھی ہو چکی ہے اور صدرہ سعید بندیشہ کی ملاقات ہم سے بھی ہو چکی ہے اور یہ ساری انفرمیشن ہمیں ان کے قریبی لوگوں سے ملی ہے صدرہ سعید بندیشہ بہت اچھے اخلاق کی مالک ہیں محترمہ ایک نادر اور بہادر ختون ہیں ان کے نزدیک کوئی چھوٹا بڑا کوئی امیر غریب نہیں ہے سب سے اخلاق سے پیش آتی ہیں ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری اس بہن کی حفاظت فرمائے اور وہ اسی طرح الیکشن جیت کر ہلکے کے لوگوں کی خدمت کریں آمین امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں اور مزید جو ہمیں اپ ڈیٹ آتی رہے گی وہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے یعنی اسمان چیما اور میرے ٹیم میمبرز کو اجازت دیں اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی